جب جنابی سیدو شہدہ پہنچے نا کربلا دو محرم کو تو حضرت حر کا ایک ہزار کا لشکر آ رہا تھا مولا حسین نے دیکھا پیاسے سارے مسائب چھوڑتے جا رہا میرے بھائی کہتے ہیں جلدی نہ کیجئے پورا مسائب پر ہو برداشت کر پائیں گیا تو ایک مرتبہ مولا نے آتا دیکھا کہ عباس یہ پیاسے ہیں میں ساقی کوسر کا بیٹھا ہوں عباس مجھ سے کسی کی پیاس برداشت نہیں ہوتی میرے بھائی سب کو پانی پلا دو جناب عباس نے مشکیزوں کا مو کھول دیا سب کو پانی پلانے لگے ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا عباس ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں ان کے اونٹ بھی پیاسے ہیں میں ہاتھ چڑھ کے کہوں گا مولا آپ سے جانوروں کی پیاس برداشت نہیں ہوتی مولا جب شام غریبہ میں ایک چھوٹی بی بی نہیں 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 میں بھی پڑھوں گا آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں پورے مسائل پڑھ دو برداشت کر پائیں گے بس بھئی مولا حسین نے کہا سب کو پانی پلا دو ہاتھ جوڑ دے گھروں سن لی تھی جناب عباس نے سب کو پانی پلا دیا ایک آدمی کہتا میں اتنا کمزور ہو گیا تھا مجھ سے اپنی اوٹنی بٹھائی نہیں جا رہی تھی میں نے دیکھا حسین مسند میں بیٹھے ہیں خود ہی اٹھے آگے بڑھے میری اوٹنی کی مہار میں ہاتھ دانا اسے اپنے ہاتھ سے بٹھایا مجھے ہاتھ سے پانی پلایا وہ حسین جو قادل کو پانی پلائے نہیں 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 میرا بھائی میرے بچے بس بھئی ہاتھ جڑ کے پیش کر سب کو پانی پلا دیں جب پانی پلا دیا نا مولا سن لی جئے میں آرام آرام سے پڑھوں گا مولا نے سب کو پانی پلا ہے پھر ایک مرتبہ کا حور تو اپنے رشکر کے ساتھ باہر نماز پڑھ لے زہر کا وقت ہونے والا میں اپنے انسار کے ساتھ یہاں نماز پڑھ لوں گا حور نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے حسین میں الگ جماعت کر رہا ہوں گا ہم سب آپ کے پیشے نماز پڑھیں گے نماز ختم ہوئی جیسے ہی مولا اپنے زلجنہ پر سوار ہوئے حور تیجی سے آگے بڑھا لچا میں فرس میں ہاتھ ڈالا کہا حسین میں جانے نہیں دوں گا حسین کتنے قریبے یہ نہیں کہتے حور میں نے ابھی تجھے پانی پلایا تھا نہیں پس ایک جملہ کا سکالت کا امہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں تُنہیں میرے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا حور کچھ دیر دیکھت رہے غزب سے پھر ایک مرتبہ کا حسین اگر عراق میں مجھے کسی اور نے کہا ہوتا نا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے میں یہی جملہ پلتا دیتا لیکن حسین میں مجبور ہوں آپ کی ماں فاطمہ حسین آپ زہرہ کے لال ہیں میں سیدہ کا نام اپنی زبان پہ نہیں لاسکتا یہ کیوں کہا مولانے تاکہ ہر سوچنے پہ مجبور ہوں پھر کس پہ ہاتھ اٹھانے والا زہرہ کے لال پہ بس بھئی سارے مسائب چھوڑ دیئے میں نے آئیے آگے بڑھیں دو محرم سے ہر نے سوچنا شروع کیا پھر زہرہ کے لال پہ ہاتھ اٹھائے گا بس بھئی ایک مرتبہ نو محرم گزر گئی شبِ آشور آگئی آدھی رات کے بعد ہر تڑکتا ہوا باہر نکلا ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہا ہے گھوڑوں کو لے کے اس نے پڑھا کہا ہر دیکھتا نہیں کتنی گرمی ہے میں گھوڑوں کو پانی پلانے لے جا رہا ہے ایک مرتبہ ہر کی آنکھوں میں آنسو آئے گھرے جانور کو پانی پی رہے ہیں وہاں حسین کے خیموں سے آواز آگئی العداد العداد ہائے پیاس ہائے پیاس نہیں نہیں میرا بچہ نہیں میرا بچہ بس بھئی دو سے چار میں میں پندرہ بیس منٹ میں سا پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا مجھے معاف کر دیں پڑھوں گا ایک مرتبہ ہر فجر کے قریب گئے عمر ساتھ کے خیمے میں عمر ساتھ مجھے سچ سچ بتا کیا واقعا جنگ ہوگی اس نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی ہم سر قلم کر دیں گے بازو کار دیں گے ایک مرتبہ ہر عمر ساتھ کے خیمے سے باہر نکلے کامپ میں لگے اتنا زیادہ کامپ رہج ہے کہ ان کا قریب ہی جاننے والا تھا آگے بڑا کا ہر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا نا کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تیرا نام لیتا ہر کیسے کامپ رہا ہے تو بہتر سے ڈر گئے ہر نے کہا نہیں میں بہتر سے نہیں ڈرا مجھے جناب فاطمہ سے بڑا ڈر لگتا مجھے جناب سیدہ سے بڑا ڈر لگتا کہ میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا کہ ہر کیا بات ہے کہ یزید کی طرف جہنم میں حسین کی طرف جنت ہے کہ پھر کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ایک مرتبہ ہر اٹھا چلنے لگا امام حسین کی طرف بیٹا آیا نام چھا علی یبلہ ہور کہ بابا جان کہاں جا رہے ہیں کہ بیٹا میں جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا کہ بابا جنت میں تنہا جائیے گا کہ بیٹا اگر چلنا چاہتا ہے تو ساتھ جائے اتنے میں بھائی اور غلام بھی آ گئے جیسے جنابہ ہر آگے بڑھے نا ایک مرتبہ ہر نے بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھے کہ بابا ہاتھوں کو کیوں باندھوں کہ ان ہاتھوں نے حسین کی کھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا میرے ہاتھوں کو باندھا ہاتھوں کو باندھا آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا بیٹا میری آنکھوں میں پٹی باندھے کہ بابا پٹی کیوں باندھو کہ ان آنکھوں نے حسین کو غزب سے دیکھا تھا آنکھوں میں پٹی باندھیں آگے بڑھیں وہاں امام حسین نے آواز دیکھے کہا عباس استقبال کرو مہمان آ رہا جناب عباس کا بہت روب تھا لشکر یزید والے خوف زدہ تھے ایک ہی آدمی سے لڑتے تھے کل عباس سے لڑنا جیسی جناب عباس آئے نا تو جناب عباس نے پوچھا بیٹا کون آ رہا کہا بابا عباس ابن علی آ رہا ہے تو جناب عباس نے فوراں کہا کہ بیٹا عباس ابن علی کو بتا دو ہم جنگ کے لئے نہیں آ رہا ہے ہم معافی مانگنے آ رہا ہے ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا ہر میں استقبال کے لئے آ رہا ہر میں استقبال کے لئے آ رہا جناب حر کو لے گئے مولا حسین کے پاس آخری جملے سن لیجئے اگر دیکھ سکے تو بیٹا دیکھئے گا جیسے ہی جناب حر کو لے گئے گئے نا مولا حسین کے پاس تو ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں گرا دیا اور جیسے ہی مولا نے بازو پکڑ کے اٹھایا نا جناب حر کو تو حر نے ایک سوال کیا یا حسین حلی من توبہ اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے میں بہت گنہگار ہوں کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے مولا نے مسکرہ کے ہر کو دیکھا کہ ہر جا میں نے تجھے معاف کیا ہر میری ماں فاطمہ نے تجھے معاف کیا ہر میرے بابا علی مردلہ نے تجھے معاف کیا ہر میرے نانا رسول خدا نے تجھے معاف کیا ہر میرے اللہ نے تجھے معاف کیا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا اگر آپ نے واقعا معاف کر دیا ہے نا تو اب سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجئے مولا نے کہا حر تو ہمارا مہمان ہے حر آپ ہمارے مہمان ہیں حر ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ پلا سکے جیسے کہا نا پانی نہیں ہے کہ پلا سکے تو حر کی آنکھوں میں آس ہوئے کہا مولا اب مجھے پانی کا تانہ نہ دیجئے گا میں نہیں تو پانی بد کر آیا تھا آخری جملے دو سے چار منٹ کی زہمت ہوئے میں سوا گھنٹہ پڑنا نہیں چاہ رہا تھا ہاتھ جڑ کے گھروں میرے ساتھ چلیے گا ایک مرتبہ حر نے کہا مولا مجھے سب سے پہلے اجازت دے جنگ میں میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا مولا نے کہا حر اجازت ہے کہ لیکن مولا ایک سوال کر سکتا ہوں حر کیا سوال ہے کہ مولا جب میں آپ سے بات کر رہا تھا نا انچی آباز سے تو آپ نے مجھ سے کہا تھا لین کلامہ کا یہ شیخ پھر آرام سے بات کر تو اکیلہ ہے میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں غیرت مند مرد کو برداشت نہیں ہوتا میری بہنوں کے سامنے کوئی مجھ سے انچی آباز سے بات کرے کہا آرام سے بات کر کہا مولا اگر آپ مجھے اجازت دے میں آپ کی بہنوں سے ایک مرتبہ معافی مانگنا چاہتا ہوں مولا حسین نے کہا آباز ان خیموں کے باہر کھڑا کر دو جہاں میری بہنیں پھر کھوڑے پہ سوار ہوئے سر پہ ہال پہنا سرہ پہن رکھی ہے ایک مرتبہ خیموں سے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ انچی آواز سے کہا اے اسمت تطہیر کی پروردہ بیمیوں اے علیو بطول کی بیٹیوں اے نبی کی نواسیوں میں آپ کا مجرم ہوں میں نے آپ کے بھائی کا راستہ روکا تھا مجھے معاف کر دیجئے گا بیمیوں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کرنا ایک مرتبہ ساری بیمیاں انچی آواز سے رونے لگی جب بیمیوں کا گریہ سنا نا ہر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا سر سے خول اتارا سر میں خاک ڈالنے لگا سر بیٹنے لگا اور اپنے آپ سے کہنے لگا ہر تُو نے دوسری مرتبہ زہرہ زانیوں کو رولایا ہر بیمیاں تیری وجہ سے دوسری مرتبہ روئی ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے آوازِ ہر میں خود اپنی ماں زہرہ سے روز قیامت تیری شفاعت کروں گی میں کہوں گی اماں ہر کو معاف کر دے ہر نے حسین کا ساتھ دیا تھا بس بھئی آخر جملے سن لگی ایک مرتبہ ہر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پہلے تم چلے جاؤ ایسا نہ ہو مجھے مرتبہ دیکھو تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو بیٹا پہلے تم چلے جاؤ میں تو برداشت کرلوں گا تمہارا برنا تم میرا برنا برداشت نہیں کر سکو گے جوان بیٹا تھا ایک مرتبہ بیٹا لڑا کئی دشمنوں کو فرنار کیا یہ جیسے گھوڑے سے گرنے لگا میرا آوازی بابا میری مدد کے لیے آئیے میں گھوڑے سے گر گیا بیٹے کا معاملہ تھا ہر نے گھوڑے کو بڑی تیجی سے گر لگا بڑی تیجی سے پہنچا جیسے ہر پہنچے نا اپنے بیٹے کے علاشے پہ تو دیکھا مولا حسین موجود مولا حسین پہلے سے موجود تھے کہا مولا آپ نے کیوں زحمت کی مجھ غلام کے بیٹے کو اٹھانے کی مولا نے کہا ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا کہا نہیں مولا میں اپنے بیٹے کا لاشے اٹھا لوں گا مولا نے کہا نہیں ہر ہٹ جا میں تیرے بیٹے کا لاشے اٹھاؤں گا مولا نے ہر کو ہٹایا بیٹے کا لاشے اٹھایا ہر کے اور چل پڑے کہا مولا کیوں زحمت کر رہے ہیں کہا ہر جوان بیٹے پوڑے باپ کا معاملہ ہے باپ بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا ہاتھ چڑھ کے کہتا ہوں میرا جملہ سن لیں میری طرف دیکھئے سارا مجمع میری طرف ہے مولا نے کہا ہور جوان بیٹے بڑھے باپ کا معاملہ حد جب میں اٹھاؤں گا لاشا لیکن جب زہر کے بعد جنابِ علی اکبر گرے تو کوئی نہیں تھا مولا حد جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے ہم لاشا اٹھائیں گے دروازے تک لوگ کھڑے ہیں دور دور تک لوگ کھڑے ہیں گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں سب ہاتھوں کو بلند کریں گے بس ایک آمین بس ایک آمین کہہ دیئے ہاتھ جڑھ کے کہہ رہا ہوں پروردگار واسطہ حلب کا جہاں ایک عیسائی خاتون جنابِ علی اکبر کے سر کو دیکھ رہے جائے جنابِ لیلہ نے کہا کیا بات ہے کیوں دیکھ رہی ہو سر کو اس بوڑی خاتون نے کہا بیوی کوئی بات نہیں میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی چھے کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو ماں نے نہ دیکھا ہو پروردگارہ امامِ زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمو دشمنانِ اہلِ بیت کو نیست و نابود فرمو دائش و طالبان کو اہلِ سعود کو غارت فرمو ہمارے مقاماتِ مقدسہ کے حفاظت فرمو پروردگارہ پروردگارہ کشمیر کو فلسطین کو عراق شام بحرین یمن کو آزاد فرمو بس ایک آخری واسطہ اب آپ میں دم نہیں میں نے دیکھ لیا اب کوئی بے ہوش ہو جائے گا میں نے تو بھی بیس پچیس منٹ مسائب پڑے میں تو ایک ایک جوٹر گھٹا پرسل کا ہوں مسائب کے کمی نہیں ہیں پروردگارہ ہمارے بہت سے علماء مومنین اسیر ہیں قید ہیں پاکستان میں بحرین میں میدانے کہاں کہاں اسیر ہیں پروردگارہ تجھے بی بیوں کی اسیری کا واسطہ پروردگارہ واسطہ ایک چھوٹی بی بی کی اسیری کا اسیروں کی قبریں قید خانوں میں نہیں بنتی پروردگارہ زندان کی چھوٹی سی قبر کا واسطہ ان سب کو رہائے کی خبر انعائد فرم ماتمہ حسین